اسلام علیکم جی آج ہمارا کشمیر کا ٹور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ابتاباد سے اور بالکل ریڈی ہیں کچھ دوست آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارا کیمپنگ کیمپنگ کا سامان اور ٹریکنگ کا سارا اور یہ ابتاباد کی مین شائرہ ریشم صبح صبح کے مناظر ہیں ایک دو دعاوں کی درخواست بھی ہے سب دوستوں سے اور انشاءاللہ جو حسین مناظر ہم دیکھیں گے کوشش کریں گے کہ وہ مناظر آپ تک پہنچائے جائیں کھلی آنکھوں سے دیکھنا اور کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے میں کافی فرق ہے لیکن چلیں کہتے ہیں نمستی کے لیے بوئے میں ہی کافی ہے میں خانے کا محروم محروم نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس سارے سفر میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کو رستے کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو باقی جو بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی وہ ساتھ ساتھ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کرتے رہیں گے اور یہ بھی ابتاباد کے مین روڈ پر کھڑے ہیں مین شائرہ ریشم سامنے سربنک کے پہاڑ ہیں اور یہ روڈ پر دو گاڑی آ رہی ہے کیری ڈبا اور دوسرا سوزو کی یہ ابتاباد کی لوکل ٹرانسپورٹ ہے جو لوکل سواریوں کے لیے یہ گاڑی استعمال ہوتی ہے یہاں پہ اور ابھی روڈ پہ بیٹ فورڈ ٹرک آ رہا ہے جو اب کم ہوتے جا رہے ہیں ان کا ٹرنڈ ختم ہوتا جا رہا ہے پہلے یہ یہاں سے گلگت کی شہزادے پاڑوں کی شہزادے مانے جاتے تھے سارا جو گوڈز کا کام تھا وہ انہی پہ ہوتا تھا تو بس یہ آخری آخری جو کیا کہتے ہیں ٹرکس جو آخری نسل چال دی ان کی پاکستان میں یہ ان میں سے ایک جار ہے چلیں ابھی باقی دوست تقریباً پہنچنے والے ہیں اور پھر انشاءاللہ رستے کی الکی الکی جلکییں اور رستے کے جو باقی سلسٹے ہیں وہ ساتھ ساتھ رہیں گے تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لا فیض باقی دیویویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو